نمشکار دوستو سواگت ہے آپ سبی کا ہماری یوٹیوب چینل پر دوستو آج ملائے ہوں آپ کے لیے ایک نیا بیڈیو جس میں ہم آپ کو بتائیں گے ایمڈیو سسٹم کو کیسے آپ اسٹرونگ کریں جس کو پرتی رکچہ پیڈالی کہتے ہیں یدی آپ اس کو اسٹرونگ کر لیتے ہیں تو بارس میں آپ کو کسی بھی طریقے کا سنکرامک روک نہیں ہوگا جیسے کی سردی جکھام، درست بغیرہ، ڈائریا بچوں میں بھی ایڈکٹر یہ پرابلم ہوتی بارس میں آپ کی پاچن تنتر بہت کمجور ہو جاتا ہے اور بھی کئی ساری بیواریاں جو آپ کو ہوتی ہیں بارس میں ان سب کا ایک ہی کارن ہے کہ بارس میں آپ کا ایمیون سسٹم کمجور ہو جاتا ہے تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایسی ہیلڈی ڈرنگ جس کو آپ یدی استعمال کرتے ہیں دن میں کیبل ایک ہی بار استعمال کرنا ہے یہ پوری بارس آپ استعمال کر سکتے ہیں کوئی بھی بچہ بجور پورا پریوار استعمال کر سکتا ہے سبی کے لیے بہت فائدے مندے اور سبی کو اس موسم میں بیماریوں سے سرکچت رکھے گی تو دوستو چلیے شروع کریں آج کا بیڈیو سب سے پہلے جو بھی برد آج پہلی بار آئے ہیں ہمارے چینل پر ان سبی سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا دوستو آپ یہاں پر ایک لال بٹن دیکھ رہا ہے جس پر لکھا ہوا سدرس بنے اس کو دبا کر آپ ہماری سدرسطہ جرور لے لیں تاکہ آپ ہم سے جڑے رہیں اور ہمارے بیڈیو آپ روز دیکھ پائیں تو دوستو ہم بات کر رہے تھے ایمیون سسٹم پرتیق رکچہ پرنالی کو کس طریقے سے آپ مجموط کریں سٹروک کریں تاکہ بارس میں آپ بیماریوں سے سرکچت رہے پائیں تو دوستو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوگا دالچیری دالچیری کی آپ اسٹک لے سکتے ہیں پانچ سٹک چاہیے ہوگی کالی مرچ چاہیے ہوگی آپ کو اور ہنی یہ تینوں چیز ہر گھر میں آسانی سے ملی جاتی ہے ہم لوگ سبھی لوگ اس کا پریوک کرتے ہی کرتے ہیں تو دوستو اس کو کس طریقے سے بنائے گی ہے کتری مہترہ چاہیے ہوگی اس سب کا میں آپ کو ڈیٹیل میں بتا دیتا ہوں پہلے یہ بتانا چاہوں گا کہ ان سے ہمیں کس کس ٹائپ کی بیماریاں ہوتی ہیں بارس میں بیکٹیریا کا حملہ بائرس یہ ساری کومن چیزیں ہیں سنگرامنگ روک تو ہوتے ہی ہوتے ہیں یہ سب ہی آپ کو پتا ہے اس کے سوا پیٹ میں بھاری پن بھوک کا کم ہونا یہ بارس میں بہت کومن سمجھ سے آئے جنرلی آپ کا جو بھوک ہے اس کا اس طرح بہت کم ہو جاتا ہے اور پیٹ بھاری رہتا ہے سینے میں جلن ہوتی رہتی ہے ایسی ڈیٹی کی بھی بہت پرابلم ہوتی ہے کمجور پاچن کے لیے ادھک تر لوگوں کی ہو جاتی ہے ان سبی سے آپ کو یہ ڈرنک سو پرتیسط بچا کے رکھے گی ساتھی سردی جکھام بغیرہ اس ٹائپ کا جو بھی انفیکشن ٹائپ کی بیواری ہیں ان سے یہ ڈیفیڈیٹلی آپ کو بچا کے رکھے گی تو دوستو اس کو آپ بچوں کو بھی دے سکتے ہیں بجرگ لوگ کو بھی دے سکتے ہیں اور آپ بھی لے سکتے ہیں یہ سبی کے لیے ہیں اور کسی بھی ٹائپ کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے صرف فائدہ ہی فائدہ کرے گی تو دوستو اس سب سے پہلے اس کو بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا لگ بگ دھائی سو میلی لیٹر پانی پانی کو آپ کو اوالنے کے لیے رکھ دینا ہے اس میں دالچینی کو ڈال کر دالچینی کے لگ بگ پانچ سے ساتھ آپ اسٹک لے لیں اور ان کو اس میں ڈال دیں اس کو لگ بگ ہمیں پانچ سے دس منٹ اوالنا ہے جب یہ اوال جائے تو اس میں آدھے چمچ سے تھوڑا سا کم کالی منٹ آپ کو اس میں ڈال دی ہیں اور لگ بگ آدھے ہی چمچ آپ کو سہدد اس میں ڈال دی ہیں دس منٹ اوالنے کے بعد میں یہ دونوں چیز ڈالنے کے بعد میں آپ کو دو منٹ کے لیے اور اوالنا ہے اس کے لیے اوالنے کے بعد میں آپ کو صرف اس کو تھڈڈا کرنا ہے ہلکا گرم آپ کو تھوڑا سا اس کو تھنڈا کرنا ہے اور جیسے چائے پیتے ہیں ہم لوگ بیسے ہی اس کو پینا ہے سپ سپ کر کے لیکن اس کو رات کو کھانا کھانے کے آدھے سے ایک گھنٹے بعد پینا ہے یہ دھیان دکھیں اور کسی بھی ٹائم اس کو نہیں پینا ہے تب ہی آپ کو پروپل لی آپ کے ڈائیجیسن کو اسٹرون کر پائے گی ساتھ ہی آپ کے امنیو سسٹم کو سوست کر پائے گی یعنی آپ کا ڈائیجیسن اپروپر ہوگا تو اس کو بھی پوپر کر دے گی آپ کی پاچن سمبندی کوئی بھی سمسیہ ہوگی تو یہ اس کو ایک رات میں ہی ٹھیک کر دے گی تو دوستو جرور روپیوں کریں اس ڈرنک کو بہت فائدے مندیں پوری بارس آپ کو بیماریوں سے پاچن تنٹ کی سمسیہوں سے پیٹ کی سمسیہوں سے سرکچت رکھے گی اور بہت فائدہ کریں گی گھرے لوڈ ڈرنک کے بہت آسانی سے آپ بنا سکتے ہیں کوئی بھی بنا سکتا ہے تو دوستو یہ تھا آج کا مارا ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک جرور کریں اچھا نہیں لگا ہو تو ڈس لائک کرنا بلکل نہ بھولیں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی دوستوں کا بہت بہت دھنے بات